اس میں یہ فرنڈ سائیڈا روڈ ہے ٹھیک ہے یہ بیک چالوز فوڈ کا روڈ ہے ٹھیک ہے بیک پہ پانچ پر رہے کٹیں گے فرنڈ پہ اسی فوڈ کا روڈ ہے درمیان میں ہمارا جو ہے سوئی ملک پول اور یہ وہ سارا ایری ہے یہ درمیان میں اوپنٹ اس کا ہے اچھا ہم نے یہ جگہ ویسٹ کر دی یہاں پہ اگر ہم صرف اپارٹمنٹ لاتے نا تو نیچے اگر اٹھائیس منزلہ ہمارے پاس اپارٹمنٹ ہوتے نا تو سمجھے سوا دو عرب کے ہمارے پاس اپارٹمنٹ تھے ہم نے کہا نہیں یہ اپارٹمنٹ اس لئے نہیں کٹنے کیونکہ اپارٹمنٹ اگر ہم یہاں پہ کٹتے ہیں تو یہاں پہ دینے پڑھیں چھوٹے پیشوز پیڑا غرق ہو جاتا ہے پیڑا غرق ہو جاتا ہے بیلڈنگ کا بیلڈنگ کے اندر لگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہنڈرڈ پر سو سال کی لائف ہونا تو وہ جو آرکیٹیکٹر کی جو ریکمینڈیشنز ہے جو آپ کی امریکن ریکمینڈیشنز ہے وہ کہتے ہیں کبھی زندگی کے اندر کوئی اپارٹمنٹ ایسا نہ پلائن کرو جو بند ہو جس کو سن ایکسپوز نہ ہو ہمارا ہر یونٹ سن ایکسپوز نہ اور ایکسپوز نہ کوئی بھی یونٹ پیکٹ نہیں ہے مطلب آپ کے لئے یہ باہر ملنگیں بہری ہے جس میں جنرل کیٹیگری ہے ہی صرف 20% باقی ساری کیٹیگری ہے ہنٹر پرسنٹ کیٹی گریڈیشن ہنٹر پرسنٹ بятیوری parameter ہمارا ہمارا جو ہے یہ فرنٹ وہ ہے فیسنگ bullet یہ ہے فیسنگ کوڈیا یہ ہے کاؤنر کیٹیگری یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے چار جنے پورے فلو روپے تاریس پارٹمنٹ سب نے پارکنی ہے یہ بھی پیارل تیرس تیریس تیرس 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 کوئی بھی ایسا اپارٹمنٹ نہیں ہے جو پیکڈ ہو دونوں ہماری اس میں تو یہ واہلا اوپن ڈو روف ہے اوپن ڈو سکائی ہے سارا یہ اوپن ڈو سکائی ہے اس کے اندر نیچے کوٹ کیا ڈیو ہے اس کا ویو آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ویو ہے نا وہ اس کا ویو ہے یہ یہ سکائی ویو ہے اس کا اس کا سکائی ویو یہ ہے کہ مطرح آپ کو نیچے جو ہے وہ سومنگ پول ادھر آ رہا ہوا ہے اچھا یہ فلور ہے اوپر کا ویو یہ ہے برڈ آئی ویو اب اس فلور کے نیچے کیا سومنگ پول کے ساتھ ہم لوگوں نے پورا گلاس فلور ڈیزائن کیا وہاں بھی فٹنس سینٹر جم چاکوزی سونا سپا ٹیم روم ریسٹورنٹس کیفیز کانفرنس روز میٹنگ روم اوپن لاؤنجز دی ہیں کہ بلڈنگ والا نیچے اس فلور پر آکے امنٹیز انجوائے کریں اب اس کا بھی ہمارا پلان کیا ہے ہم لوگ اس فلور کو بھی کمرسلیز کر دیں گے مطلب ہماری بات تو ہی ندیم صاحب شیپس والے سے کہ آپ آئے ہیں ہمارے اوپر بارہ ہزار سکر جم آ رہے ہیں ہم نے ان کو کہا ڈیر انٹرسٹڈ کہتے ہیں آپ یہ آئیں ہم یہ ٹیک اور کریں گے مطلب ہمارے سمجھ لیں کہ فنانچلی بھی ہم لوگ وہاں پر گین میں اس لیے آگئے وہ فلور جائے گا لیکن ریسٹورنٹس اور کیفے بھی اس ویو کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ یہ کمرسلیز لاؤنجز ہے تو اس ویو کے ساتھ ٹیرس وغیرہ ہو تو وہاں پر ریسٹورنٹ اور کیفے بھی بہت اچھا پر فارم کر کریں گے ایک اچھا جو ہے وہ ایمبیئنس بنے گا تو بیسکلی ہم لوگ اور سب سے بڑی جو بات ہے جو جو کہ کوئی ڈیویلیپرس کا فالو نہیں کر رہا جو کہ فیوچر کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بربادی کا ایک وہ بن جائے گا سما بن جائے گا وہ کیا لیفٹس اب ہماری اس بیلڈنگ کے اندر لیفٹس کتنی ہے ہم لوگوں نے کمرسل کے اندر دی ہیں چار لیفٹس دی ہیں اور دو ایسکلیٹرس دی ہیں کمرسل کے اندر ہم لوگ یہاں پر جو ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو تاس دس ہائی سپیڈ الیویٹرز ہمارے دس ہائی سپیڈ الیویٹرز کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک کارگو لیفٹس میں پلان کی ہے لیکن ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے یہ دس ہائی سپیڈ جو الیویٹرز ہیں یہاں پہ ہماری کارگو لیفٹس دی ہیں لیکن وہ ابھی ہم اس لیے کر دیں کہ ہم نے جسے ہی مشروع کیا اچھا ہمارا اس کے پیچھے پرپس کیا تھا آپ بیلڈنگ کے اندر یہ سمجھیں کہ یہ وہ روٹ ہے یہ وہ روٹ ہے جس سے تقریباً آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو اپارٹمنٹ کنیکٹ ہونے ہیں اس روڈ کے ذریعے کنیکٹ ہونے ہیں اگر فور ایسے پر آپ کی پروپر جو ہے وہ ایکسس نہیں بنے گی پروپر آپ کی جو ہے وہ اگر آپ نے ایک نظام نہیں دیا تو چوک ہو جائے گا یہاں پہ ایک ٹیکنالوجی دنیا کے اندر اس کو کام کر رہی ہے اگر آپ نے مکہ وغیرہ کا کیا ہو یا دبائی کا کیا ہو اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں پروگرامنگ لیفٹ ہائی سپیڈ ایلیویٹرز پر پروگرامنگ ہوتی ہے مطلب یہ دس لیفٹ ہیں تو آپ اس لیفٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ بٹن دبائیا ہے ویدن 3 سیکنڈز لیفٹ کا گیٹ اوپن ہونا ہے مطلب آپ کو ویٹ نہیں کرنا مرکہ مطلب آپ نے گراؤنڈ سے لیفٹ کا بٹن دبائیا ہے لیفٹ کا ہو گیا اور وہ اگر آپ نے 28 فلور دبائی آنا تو اس لیفٹ درمیان میں کہیں تک رکھنا درمیان مکرین 5ổون کی سکریڈ ورتن تم دبائیا تو اس لیفٹ س APP آئے گی جب کہ 10 لیفٹ کیتے ہیں جس سکھpolشانا سکڑی ہون کرتی ہیں جیسے DM2 م dat میں اme Breed دوکر یم ک Инگی پانچ میں 2 مکنج دوکر یم کی 10 پنڈ انگی دượ پر ارادرہ مد Etro 12 مو Accession ید رoi متراہ ڈیو بید ما پر 15 ختم اللہ جائب ان پر در م في سطÜ من مطلب ملٹیپل لفٹ ہونے چاہیے اس اس پروگرامنگ کے لیے ملٹیپل سے مراد یہ ہے کہ 5 and above آلٹرنیٹ نمبر میں آپ پاس اوپر آ چاہیے اب ہم نے ای بی ای سمال کے اندر ساتھ لفٹیں لگائیں ہیں جاگرے صرف یہ پروگرامنگی ٹیسٹ کرنے کے لیے ای بی ای سمال کے اندر ساتھ لفٹیں ہیں تو وہ یہ تھوڑا سا overview ہے تو باقی اس میں ہم نے چھت پہ آپ کو جیسے پہلے بتایا ہم نے کہ چھت پہ ہم نے جو ہے وہ ہیلی پیٹ دیا ہے اس کا افضلیٹی ڈیک دیا ہے جیسے فور ایکزمپل یہ جو اپارٹمنٹس ہوں گے پرون کوڈیاڈ کے یہ والی کیٹیگری جو ہوگی یہ پروپر آئیفل ٹاور اور گرانڈ مسجد بغیرہ اور یہ پتب اوکرال فرنٹ ہی تو یہ آپ کہنے کہ یہ یہاں سے یہ view آئے گا ہم نے کیونکہ فیزیکلی ڈرون اڑا کے اس کا view کیا ہے تو یہ آپ کہنے کہ یہ والا جو view ہے نا یہ آپ کا شہکام چوک پلس ایمی تک view ہے یہ والے اپارٹمنٹ کا ہے ان اپارٹمنٹ کا سب کا پروپر آئیفل ٹاور گرانڈ مسجد بغیرہ فرنٹ کا یہ ٹین کا ایمینٹ ہے تو یہ جو ہے وہ ایک overview تھا باقی یہ جو بلڈنگ ہے اس کا view فرنٹ کا جو ہے وہ فارموس ہے یا روڈ ہے اور یہ جو بیک سائیڈ ہے اس کا بھی بڑا سمجھ بہری ہے یہ بیسی کے لئے آپ کو میں تھوڑا سا یہ بڑا دکھا رہا ہوں کہ یہ ہمارا بھی وہ آ رہا تھا یہ اس میں کیا ہے یہ یہ بھی ہو ہے کہ یہ درمیان میں ہم نے پورا پورا پہل کرنا تھا تھوڑا یہ بریج ہے اوپر یہ سکائیڈ دلوٹی ڈیک ہے لہور گرچہ اونچی اور دلوٹی ڈیک ہوگی ہے اور یہ ہیلی پیڈ ہے یہ روپ ٹاکڈ ہوں گا ہم نے یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کا ہیلی پیڈ والی جلدار پہ تو نیچے سی جا کے اوپر ہے اس کی کنسٹرکشن میں آپ نے کوئی زبردست کوئی کام کیا ہوگا ہیلی پیڈ آخر ہے ہیلی پیڈ کے اس میں ہوتا ہے اس میں سپیشل جو ہے نا اس میں سٹکچر انجینئر جو ہے نا اس میں وہ سالیہ وغیرہ زیادہ ہوتے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ امنیٹی ہے امنیٹی سے بلا دیئے کہ کل کو ہمارے پاس ایک فسیلیٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ سے آٹھ سال پرانا ہے جتنی میری کانوبر ہی عمر ہے اتنے پرانا اب درمار پی کے ساتھ ساف ہے ہمارا بچہ انہوں نے ہمیں گروہ کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے ان کو گروہ کرتے ہوئے دیکھا یہ ہماری عطاہ کرتے رہے ہیں ہم ان کے لئے دعا کو ہیں اور حقیقتاً آپ ہمیں بات بتاؤں کہ ایسے دوست جس بندے کے پاس ہوں تو اللہ تعالیٰ کامیابی اتاکاری دیتا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے جو نا اخلاص والے ساتھی ہونا بڑا ضروری ہے تو یہ ہماری کامیابی نہیں ہے یہ عبدالرمان بھائی یہاں پہ آئے ہیں تو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ ان کی کامیابی ہے یہ ان کی ٹیم بھی کامیابی ہے ان بھائیوں کے بدولت ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ای بی ایس ڈیویلپرز کو کامیابی سے ہم گنار کیا ان بھائیوں کی منت تھی ان کا word of mouth ہے ان کی clients interaction تھی ان کی ویڈیوز تھی جو لوگوں تک پہنچی تو ہم عبدالرمان بھائی کو الحمدلللہ زندگی کے ایک بہت بڑے مقام پہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت تو عبدالرمان بھائی انٹرنیشنل ہو گئے ہیں تو ہم تو عبدالرمان بھائی سے ٹائم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دبائی کے اندر بھی guidance دیں عبدالرمان بھائی آپ کیا کہیں گے ڈاک صاحب کے بارے ہیں بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کے الفاظ کا آپ کی محبت کا جب بھی ملے ہیں یقین کہ ایک نئی موٹیویشن آئی ہے میرے اندر تو آپ سے ملاقات کر کے اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑی achievement ہے جو حائرائز کے اندر اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ماشاءاللہ اور آپ نے واقعی چیزیں بہت چینج کر دی ہیں ماشاءاللہ اور اللہ پاک اس میں مزید برکت ڈالے ڈاک صاحب ایک جو آپ کے الفاظ ہے نا آپ برکت کی دعا دیتے ہیں ہر بندے کو تو میں یہ سمجھتا ہوں آج ای بی ایس پہ جو رش لگایا ماشاءاللہ یہ اسی برکت اندر جائے یہ برکت ہوتی ہے یہ اللہ نے دکھا یہ ماشاءاللہ آپ نے کہا تھا کہ اکتیس تک جو ہے وہ جو آپ کی آسان گھر والا جو ہے وہ آپ ختم کر دیں گے تو کل سے کیا آپ کو نیاریٹ دینے گا ہے نہیں آج رات کو ہم ایک نئی ڈی لانچ کر رہے ہیں جو کہ آسان کاروپر آفر اور اسی طرح آٹھ لاکھ اور بارہ لاکھ روکے سے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے کاروپر کا آغاز کریں گے اور ایک بار پھر مارکٹ میں ہم ان لوگوں کو انشاءاللہ موقع فرام کریں گے اپنی دکان کی اپنی کمرشل آفٹر کے مالک بننے کا جن کے پاس مسائل ہی کمی تھی اور اپنے فائش ہونے کے باوجود جو ہے وہ آوٹلیٹ یا اپنا کاروبار کے لیے جو ہے وہ ایک جنگانی خریف پارے ایک سا آخری بات یہ بتائیں کہ اتنا رش تو میں نے فارم کے کام میں نہیں دیکھا جتنا آپ کے آفیس میں رش دیکھنے کو مل رہا ہے کل سے لے کے پرسوں سے جب سے آپ نے اس میں بھوم پکڑایا دو سو آپ نے بیج دی ہیں تو اب آگے جب آپ کے پاس سارے بک گئے تو ان لوگوں کو اور کیا دیں گے پھر بسم اللہ الرحمنہ میں پھر اگر یہ کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہماری کیا اوقات ہے ہم لوگوں کے ذات تو صفر ہے اگر ح longueر کیا ہم لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ جو کن کہتا تو فائیا کن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کامی ابھی کامیع بھی اور نکامیع اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت تو میں اب 물� greetings طور میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پارٹنر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں تعالیٰ ہی نئی opportunities فراہم کرتا رہے گا اور نئی opportunities کو لے گا ہمیں چلتے رہیں گے یہ سلسلہ نہ رکھنے والا ہے یہ بتائیں میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اپارٹمنٹ آپ کے جتنا مجھے راست نظر آتا ہے یہ تو آپ کے ختم ہو گئے سب نے لے لیے اس کے بعد کیا آن کا کم سٹارٹ ہو جائے گا کیا ہوگا اس کے بعد کی بات میں بلیف کرتا ہوں شروع سے جو ساتھی مجھے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ نیچرل گروہز میں بلیف کرتا ہوں اورگینک گروہز کے اندر کے انسان کی جو ایک پروڈکٹ کی ویلیو اورگینک گروہز میں بڑھنے چاہیے اگر دیویلیپنٹ سٹارٹ ہوگی لوگ نفے میں جائیں گے اورگینک طریقے سے جائیں ہم فیک سپیکولیشن میں کبھی زندگی میں بلیف نہیں کرتے نہ ہم چاہیں گے کبھی زندگی میں ہمارے پروڈکٹ پر فیک سپیکولیشن ہو یہ فیک اون کھڑا ہو نیچرل طریقے سے ہم دن رات میں عیدت کریں گے اپنی پوری جان لگا دیں گے دیویلیپنٹ کرنے میں اور کلائنٹ سے جو وادے کی ہیں وہ تکمیل کرنے اور وہ وفا کرنے میں انشاءاللہ تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں تین سے چار گناہ انشاءاللہ پروفٹ ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تنگ کرتا رہوں گا آپ مجھے پتا چل گیا ہے کہ ڈاکٹر سوویل اکرام نے ادھر دھوم مچانی مچانی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ